ریاست کو بچانے کے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں خدانہ خاصتہ ریاست کو نقصان ہوا تو کہاں کی سیاست کہاں کی حکومت وزیراعظم شاہبا شریف کی ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی ملک دشمنی سے کاروبار جیم ہو گیا تھا سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان بولے پاکستان کی ترقی کا پئیہ جیم کرنے والے کو اقتدار سے باہر کیا آئندہ بھی ایسا حکمران مسلط کیا گیا تو گریبان سے پکڑ کر باہر کریں گے ترک صدر رجب طیب اردوان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان کا امکان سفارتی ذرائع کے مطابق ترک صدر اگوست کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے دونوں ممالک میں باہمی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے ترک صدر پاک بحریہ میں شامل ہونے والے نئی بحری جہاز پی این ایس تارک کی لانچنگ کریں گے سائفر تحقیقات چیرمن پی ٹی آئی ایف آئی اے میں پیش اسلامباد ہائی کوٹ میں ایف آئی اے نوٹس کے خلاف درخواست پر سمات چیرمن پی ٹی آئی کے درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہینیں الیکشن کمیشن کیس کی سمات سمات دو اگس تک ملتوی چیرمن پی ٹی آئی پر دو اگس کو فرد جرم آئید کی جائے گی نگران وزیراعظم سیاستدانوں میں سے ہی ہوگا اسحاق دار بہت اچھے سیاستدان اور باوقار انسان ہیں وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولہ کی گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کہا نگران وزیراعظم پر کسی جماعت نے تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا نون لیگ عوامی رد عمل سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی گجرانوالہ کی انصداد دہشتگردی عدالت نے رانہ سناولہ کو دھمکی کیس سے بری کر دیا موسیقی